بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وفاقی دارالحکومت میں پولیس کے ہاتھوں مارے جانے والے سٹوڈنٹ اسامہ کے قتل کے حوالے سے نئی معلومات سامنے آئی ہیں اور سرکاری طور پر اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسامہ کے خلاف اسلامباد کے دو تھانوں میں دو مقدمات درج تھے ایک مقدمہ تھانہ رمنا میں درج تھا اور دوسرا مقدمہ تھانہ سیکٹریٹ میں درج ہے دونوں مقدمات الگ الگ ہیں ایک میں ان پر الزام ہے کہ ان سے منشیات برامد ہوئی جبکہ دوسرے مقدمے میں اسامہ ندیم جو ہیں وہ ٹیمپڑ گاڑی چلاتے ہوئے پائے گئے تو ناظرین یہ دونوں مقدمے اس جرم کی سزا نہیں ہے کہ کسی معصوم نوجوان کو بھی چراہے قتل کر دیا جائے دونوں کا دونوں مقدمات کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وفاقی پولیس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا جیسے کہ وہ ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں اور چونکہ عوامی رد عمل تاجروں کا رد عمل حتیٰ کے وزیر آزم اور وزیر داخلہ کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے وفاقی پولیس نے یہ دو مقدمات جو ہیں وہ ڈھونڈ نکالے ہیں لیکن چونکہ آپ جانتے ہیں کہ وفاقی پولیس ہو یا ملک کے کسی بھی کونے کی پولیس ہو مقدمات درج کرنا کوئی بڑا کام ہی نہیں ہوتا اور پچھلے ڈیٹوں میں مقدمات بھی درج ہو سکتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ پولیس نے یہ کام اب کیا ہے پچھلی تاریخوں میں یا واقعی مقدمات پہلے سے درج تھے لیکن اگر درج بھی تھے کسی سے اگر منشیات برامد ہوئی ہے تو اس کو رات کو چوک چراہے میں روک کے اس کو چاروں طرف سے گولیوں سے بھون دیا جانا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے اسی طریقے سے اگر اس نے کے پاس ٹیمپڑ گاڑی تھی تو یہاں اسلامباد میں یا پورے ملک میں ٹیمپڑ گاڑیاں اور نان کسٹم پیڑ گاڑیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ وفاقی پولیس کسی کو بھی اس جرم میں مار دے گی یہ دونوں مقدمات اس چیز کو بنیاد فراہم نہیں کرتے کہ معصوم نوجوان کو بھی چراہے قتل کیا جا سکے تو ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وفاقی پولیس نے عوامی غصے کو شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ کے غصے کو اور وزیراعظم کے غصے کو کم کرنے کے لیے یہ دونوں مقدمات کا سہارا لیا ہے تاکہ عوامی رد عمل کم کیا جا سکے لیکن میرا جو کریم رپورٹنگ کا تجربہ ہے جو میں جانتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ یہ دونوں مقدمات کو سامنے لائے جانا سوائے اس کے کچھ نہیں کہ عوامی رد عمل کو کم کیا جا سکے تاجروں کے رد عمل کو کم کیا جا سکے عوامی غیظ و غضب کو کم کیا جا سکے چونکہ تاجروں نے بھی اس کے اوپر شدید رد عمل دیا ہے اور نوجوانوں کی طرف سے بھی شدید رد عمل آیا ہے اور ایسی وارداتیں پہلے بھی وفاقی پولیس کر چکی ہے تو شمشات مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ